آآآآؑ آآآؑ آآآؑ آآؑ 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 اب میں آدھرنیہ پردیب سر جی سے نیویدن کروں گی کہ وہ ماننیہ منتری جی کو پشپدل بھیٹ کریں سر میں آپ سے نیویدن کروں گی کہ آپ ماننیہ منتری جی کو انگوستر اڑھا کر ان کا سممان کریں منج پر موجود راجشری مہم سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ماننیہ منتری جی کو پینٹنگ اور پستک بھی بھیٹ کریں اس کرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب میں اے پی این نیوز چینل کی ایڈیٹور انچیف راجشری مہم سے آگرہ کرتی ہوں کہ وہ اپنا سواگت بھاشن پرستط کریں بہت 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 سواگت شریم راک تھاکر جی آپ کا منچ پر آسین سومہ گھوشری ہماری جو ری میمبر پردی پرائی جی آبالا جی فانڈیشن کے چیرمین ورشتہ دیوکتہ رانویر سنگ جی آپ سبوں کا بہت سواگت کہ یہ کونکلیو ہم سمباد ستھاپیت کرنے کے لیے کر رہے ہیں ویچار ستھاپیت کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں ہم منتری جی سے نہ کیول ان کے ویچار جانیں گے بلکہ ہمارا آنے والا وقت کیسا ہوگا اس کی ایک صاف تصویر وہ ہمارے سامنے رکھیں گے اور اس کے پہلے کی منتری جی کو میں بلاؤں میں بالا جی فانڈیشن کے چیرمین پردی پرائی جی کو بلانا چاہوں گی ہمارے سپریم کورٹ بار کے چھے بار کے پریسیڈنٹ پروپیشنر ڈنبیر سنگ جی سوما گھوز جی اور راشتری جی یہ جو مہترہ سال ہم لوگ منا رہے ہیں آج لگ بگ اسی وقت انیس سو بیالیس میں مہاتمہ گاندھی جی نے انگریجوں بھارت چھوڑوں کا نعرہ دیا تھا اور جب یہ نعرہ دیا گیا تھا اس میں یہ مانا جاتا تھا کہ شاید یہ ایک سپنا دیکھنے جیسی بات ہو رہی ہے اور ٹھیک ویسے ہی جیسے کی جتنا ہم پیچھے جائیں اتحاس کے اندر آپ چاہیں اصحیوگ آندولن کو لیں یہ مانا گیا تھا چمپارن ستیگرہ کے ٹائم میں کہ شاید ڈسٹک مجسٹریٹ کے آدیز کی اوہیلنا کرنے کی ہمت کسی ناغریک میں نہیں ہے وہ گاندھی جی نے چمپارن ستیگرہ کے وقت کر کے دکھایا اصحیوگ آندولن میں سرکار سے اصحیوگ ایک طرح کا دیش روہ وہ آندولن کر کے انہوں نے دکھایا دھیرے دھیرے ہم قدم آگے بڑھتے گئے اور جب انیس سو بیالیس میں ہمارا بھارت چھوڑو آندولن آیا خیر قویٹ انڈیا انگریجوں نے نام دے دیا اس کا لیکن اس کا پورا نارا تھا انگریجوں بھارت چھوڑو دیش کی آجادی ہوئی اب 75 سال پہ آدھرڈی پردھان منتری جی نے بھارت کے بکاز کا اور بھارت کے ترقی کا ایک راستہ دکھاتے ہوئے جب اس کے سو سال پورے ہوں گے تو اس کی تصبیر کیا ہوگی اس کے اوپر ایک اپنا بیچار ایک کاریکٹرم تیہ کیا ہے انگریج جی آپ 47 سال کے ہیں تو جتنے ہمارے عطیتھی ہیں شاید انگریج جی اس سمیہ بہت ہی ایک مہتپور رول میں ہوں گے اور یہ اس سمیہ جب بھارت کی آجادی کے سو سال پورے ہو رہے ہوں گے تو ان کا یوگدان ہم سب دیکھ رہے ہوں گے یاد کر رہے ہوں گے اور جو ان کی چھمتہ ہے یہ بہت اچھے کھلاری ہیں کھیل پریمی ہیں کرکیٹ میں ان کا یہ ادان ہم سب جانتے ہیں مگر یہ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں روز کسرت کرتے ہیں اس کی علاوہ ان کے پاس دو دو منترالیوں کا پربار ہے دونوں منترالے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی بھاگ کے ہی منتری آئیے اور ہمارے بھی بھاگ پہ زیادہ فوکس ان کا ہے اب یہ پردان منتری جی کو سنسد چھوڑ کے واپس آئے ہیں سنسد چل رہا ہے اپرہ اچپتی مہدے کا آخری دن ہے اس کے بہوجود آپ ہمارے اس کاریکٹرم میں ہیں ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں چوتھی بار یہ لوگ سوا کے سانسد ہیں سروسسٹ سانسد کا یوہ سانسد کا پوراسکار ان کو میرے خیال سے دو ہزار اگارہ میں ملا تھا اور میں جانتا ہوں اور اس بات کا بھروسہ کرتا ہوں کہ جب ہم سوہ سال منا رہے ہوں گے تو آپ سروسسٹ سانسد پورے دنیا کے شابید ہو سکتے ہیں آپ کے اندر عصیم سمبھاؤنائیں ہیں اور ان سمبھاؤناؤں کو ہم سب اس دیش کے بکاس میں اور ہم سب اس دیش کے بھوشے کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر جو بیبوتیاں موجود ہیں جو مہانبھاؤں موجود ہیں میں ان سب کو بہت بہت آدر کے ساتھ نمن کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کاریکٹرم کی جو آدھار سلہ ہے کہ میرا اس سنسا سے میں ادھیکش ہوں اور کہنے کو میں اس میں تھوڑا بہت یوگدان ضرور دیتا ہوں لیکن ہم لوگ سب سے بڑا جو کام کرتے ہیں وہ لیگل ایٹ پہ دیتے ہیں ہمیں پورے دیش کے اندر ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ہے جو کی ہر کم سے کم رازدھانی استر پہ اور نیائے میں جو کوئی بھی مدد چاہتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عدالت کا مطلب ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں آ سے آؤ دہ سے دو لہ سے لڑو اور تہ سے تباہ ہو جاؤ تو کم سے کم ہم اس پریباسہ کو تھوڑا تھوڑا پریورتیت کرنا چاہتے ہیں کہ نیائے سب کے لیے ہے اور نالسہ کی استھاپنا بھی ہوئی ہے نالسہ کو کافی فرنس ملنے لگیں ماننی پردان منتری جی کی پریڑنا سے اور ان کے ایکٹیو پارٹیسپیشن سے آج کل نالسہ کو بھی کافی یوگدان مل رہا ہے میڈییشن کی ٹریننگ ہو رہی ہے جو گاندھی جین راستہ دکھایا تھا اسی راستے پر بڑھتے ہوئے اب کم سے کم میڈییشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوٹ پہ جانے سے پہلے معاملے کو سلجھا لینے کی کوشش کی جائے جو ادھیبکتہ ہیں ان کا بھی جو مائنسٹ ہے اسی میں سے ایک ہمارے جو پورسکار پانے والے لوگ ہیں ان سب کا یوگدان ہے آپ سماج کے ہر تپکے کو پردن دیتے ہیں ہر تپکے کا آپ دھیان رکھتے ہیں آپ سب لوگوں کا بیعد آبھار ہمارے پورسکار کو شکار کرنے کے لیے کیونکہ پردن بھوشن پانے کے بہوجود اگر آپ اس پورسکار کو شکار کر رہے ہیں پردنسری پانے کے بہوجود آپ شکار کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی گورو کی بات ہے میں آپ کے اور انوراک جی کے بیچ میں نہیں ہوں گا کیونکہ یہ سب سے ہم سارے جتنی جو بھیڑ بیٹھی یہ سب سے یوہ بھی ہیں اور سب سے سمارٹ بھی ہیں تو سب سے پہلے انوراک جی کا ہم شواغت کریں گے اور انوراک جی کو ہم لوگ سننا چاہیں گے بہت بہت دھنی بات شریع انوراک سنگھ ڈھاکور جی کیندریہ سوچنا پرسارن یوہ کارگرم اور کھیل منتری ہیں کم عمر میں آپ کو بڑے کاموں کے لیے جانا جاتا ہے ہمیشہ سے کرکٹ میں آپ کی کافی دلچسپی رہی ہے دوہزار انیس میں آپ کو سانسد کے روپ میں اتکرشت پردرشن کے لیے سانسد رتن پرسکار سے سمانت کیا گیا ساماجک کلیار وشیش روپ سے ہیلتھ کیر، شکشہ اور کھیلوں کے کشتر میں اُلےکنی یوگدان کے لیے چیمپئنز آف چینج دوہزار انیس پرسکار سے سمانت کیا گیا آپ کو ورلڈ ایکنومک فورم دوارہ ینگ گلوبل لیڈر کا بھی سمان دیا گیا آپ کو گلوبل فنڈ نے ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا آوہن کے تحت جاگرکتہ پیدا کرنے اور ملٹی اسٹاک ہولڈر پہل تیار کرنے کے لیے سارو جانک سواس کی شڑی میں اپنا گلوبل چینپئن بنایا آج کے اس کارکرم میں منچپر پستیت شریمتی راج شری رائے جی شری پردیپ رائے جی پدم شری سوما گھوشی پدم شری شری پربین پارک جی اپس تھی سبھی اووڈیز آدر کیوں گے میرے سبھی پریے بھائی اور بہنوں اور میڈیا سے آئے ہوئے میرے پریے مطروں میں سب سے پہلے تو راج شری جی آپ کا بھار پرکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اجادی کا امرت مہتصف اس کو لے کرے شاندار کارکرم کا آیوجن بھی کیا ہے اور سبھی واساتھیوں کا بھار پرکٹ کرتا ہوں جو اس میں سہ بھاگتہ نبھانے یہاں پر آئے ہیں آپ کبھی میں ابھی نندن کرتا ہوں یہ صحیح ہے کہ آج بھارت اجادی کے 75 ورش منا رہا ہے یہ ہم سب کے جیون کے لئے ایک بہت مہتپون ورش ہے اجادی کے 75 ورش ہم میں سے کسی نے بھی اجادی دلانے کے لئے نہ کوئی یوگدان دیا نہ بلیدان دیا لیکن جن لوگوں نے اپنا یوگدان اور بلیدان دیا ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اوشکتہ ہے اور کیا کشت صحیح ہوں گے ورشوں ورشوں تک یہ بھی جاننا بہت جروری ہے چودہ اگست کو دیش پھر میں بیبھاجن بیوش کا دیوست بنا جا رہا ہے تاکہ آج کی ہوا پیڑی کو اس سمیں کس طرح کے اتیاجار دیش میں بٹوارے کے سمیں ہوئے کن پرستطیوں سے لوگوں کو گجرنا پڑا اور سرحد کے اس پار سے جب بہت سارے پریوار سیما کے اس پار آئے تو کس طرح سے ان کا جیون ویعتیت ہوا کس طرح سے وہ چل کر آئے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چنوٹیاں ہیں اس کے لئے بھی ہم ایک پردرشنی اگلے کچھ دنوں کے اندر دلی اور دیش کے لگلگ ستانوں پر لگانے والے ہیں میرا عیوہ ساتھیوں سے جتنا نورود جرور رہے گا ہر گھر ترنگا یہ بھی اب بھیان چلانے کی شروعات ماننے پردان منتری نریندر موڈی جی نے کی ہے اور آپ سب سے آگرے کیا ہے کہ دیش میں جتنے بھی گھر ہیں ہر پریوار اپنے گھر کی چھت پر بالکنی پر جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں ترنگا جھنڈا تیرہ اگس سے پندرہ اگس تک جرور لہرائیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے بھارت اجادی کے پچتر ورش بنا رہا ہے یہ سندیش ہم دیش کے کونے کونے سے دیش کے کونے کونے سے دیں اور میرا انرود رہے گا آپ سب سے کرپیا کر کے اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا آپ کو ترنگا جھنڈا اپنی طرف سے دے گا نہیں یہ ہمارا دیش ہے ہم بھارت کے نیواسی ہیں اور ہم اپنے اجادی کے 75 ورش منا رہے ہیں آن لائن ہم اپنا آرڈر کر کے یا کسی دکان سے لے کر ہم سوئی تیس روپے کھرچنے کے لئے سکشم ہے ہم سوئی ترنگا جھنڈا کھری دیں گے بھی اور اپنے گھر کی چھت پر جھنڈا لگائیں گے بھی یہ سب کو سنشت کرنا ہے آپ دیکھئے واتاورن بہت الگ نظر آئے گا آپ میں سے کتنے ایسے میرے ایوہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلاٹفارم پر کوئی بھی پلاٹفارم آپ نے اس پر اپنا جو ڈسپلے پکچر ہے وہ ترنگا جھنڈا کر دیا ہے کتنے ہیں واتیز والی طرف سے ہاتھ تو اٹھ گئے تھوڑے اس طرف سے رہ گئے اور جنہوں نے آدھا دھورا کیا میں سمجھ سکتا ہوں کارکرم کے ان تک وہ پوری طرح سے ڈسپلے پکچر اپنا ترنگا جھنڈا کر دیں گے ایسا وشواص میں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں مجھے راجشری جی 2010 میں میں دوسری بار سانسط بنا تھا بھارتی انتہ پارٹی کا یوہ مور چا کا میں راشتری ادھاکش بنا اس سمجھ میں سانسط بھی تھا پارلیمنٹ میں مونسون سیشن اسی سمجھ کا ٹائم تھا اگست کا ہی مہنہ ہوگا کشمیر سے روز خبر لگتی تھی آج اتنی پتھر آو کی گھٹنائی ہوئی اتنے لوگ گھائل ہوئے اتنے سینک گھائل ہوئے اور میں روز سوچتا تھا کہ کیسی جگہ ہے جہاں پر روز پتھر چلتے ہیں روز سینک ہائل ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور دوسری اور چنتہ فوج یہ ویقت کرتی تھی کہ اس سمجھ کی UPA کی سرکار Armed Forces Special Protection Act میں بدل اب لانے والی ہے کشمیر کو اور سوائتہ دینے والی ہے اور ہمارے سینکوں پر اور problems کھڑی ہونے والی ہیں لیکن کوئی سنسد میں نہیں بولتا تھا میں نے سدن کے بہت سارے سدسیوں سے signature بھی کرائے انڈیا فرسٹ کارکرم دیش بھر میں چلایا کارکرم یواؤں کے بیچ میں جا کر کیے اور کلکتہ سے کشمیر یہ یاترہ میں نے شروعات کی 12 جنوری راشتے یواؤ دیوست کو لے کر اور کلکتہ سے کشمیر اس لیے کی کہ ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کی جنم ستھلی سے ان کی بلیدان ستھلی تک کی یاترہ ہوگی کیونکہ ڈاکٹر شامہ پرساد میں وہ وائس چانسلر کلکتہ یونیورسٹی کے بنے یہ سب ہوتے سمپن پریوار سے آتے تھے انہوں نے اپنا منطری پر چھوڑا کہ میں اپنے دیش کے اندر جمہو کشمیر راجے میں پرمیٹ لے کر کیوں جانا پڑتا ہے اس سمئے جمہو کشمیر میں پرمیٹ لے کر جانا پڑتا تھا انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا سندگ پریستیتیوں میں مرطی ہو گئی تھی آج تک اس کے بارے میں پتا نہیں چلا کی کیا کارنٹ ہے میں نے بھی یاترہ اس لئے شروع کی جس راجے میں میر کو بھارت سے الگ کرنے کے لئے یا اس کو زیادہ سوائت دینے کے پریاز چل رہے ہیں تو اس کے لئے آج کون اٹھائے گا جب میں پہلی پریس کانفرنس کی کہ یاترہ کرنے والا تو میڈیا کے متر نے مجھے کہا کون آئے ترنگا کے لئے کون آئے اگر 20,000 لوگ ہوں گے نتن گھڑکری جی نے اس کا اُدھ گھاٹن کیا تھا تو جیسے وہ یاترہ کی شروعات ہوئی دیش کے لگ راجیوں سے ہو کر گجری مادھو پور جہاں پر جمہ کشمیر کا بارڈر ہے پنجاب کا مادھو پور علاقہ اور جمہ کشمیر میں جمہ کیا آپ اپنے دیش میں ایسی کلپنا کر سکتے ہو کی آپ دلی کے محلے میں یا چھتیز گھڑ میں بنگول میں یا نورث اس میں کہیں پر ایسی ستیتی پیدا ہو کیوں ہوئی کیونکہ انوچھے 375 سے دیش میں تھا جمہ کشمیر میں تھا article 370 and 35 way that restricted think they have the special rights اور اسی کو ختم کرنے کے لئے تو میں نے کسی کو کہا یہ ترنگا جس کو آپ کہتے ہو کہ چند گج کا کپڑا ہے یہ چند گج کا کپڑا نہیں اس ترنگے میں وہ طاقت ہے جو 130 کوڑ بھارتیوں کو ایک جوٹ کرنے کا کام کرتی ہے اور جب کوئی بھارت کا سینک بھی اگر کارگیل یود کی بات کروں اگر ٹائگر ہیل پر کیاپٹن وکرم بطرہ نے واپ پی جا کر کچھ لگا تھا تو ترنگا جھنڈا لگا کر ہی کہا تھا یہ دل مانگے مور وہ بھاب نہ بھارت کے یواؤں کی تھی یہ ماتر گھر کے اوپر کوئی جھنڈا لگانے کی بات نہیں بھارت نے جس کو اپنے دیش کا جھنڈا سوی کارہ ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا گرفتار کیسی لئے کیا گیا کہ جمہ کشمیر میں انٹر کر رہا ترنگا جھنڈا لگا میرے ساتھ اس سمیں کے لیڈر آف اوپ 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 جیل میں ڈال دیا گیا لیکن بھارت انتہ ایوہ مور چا کے کارے کرتا دس دس بار بار دن پہلے سے کشمیر میں الگ ستانوں پر جا کر روکے تھے اور لال چونگ پر جا کر ترنگ جھنڈ پھر آنے کا کام بھارت کے ایوہ نے اس سمیں بھی کیا تھا آج تو ہمارا سوہ بھاگیا یہ ہے اور اس سمیں کے کبھی کوئی ریکارڈنگ نکال کر دیکھے تو ان کے ساتھ کیا اتی اچار نہیں ہوئے کئی شریر پر نیل کے نشان اتنے تھے کتنے ڈنڈے مارے گئے کسی کے ہاتھ توڑ دی گئے کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی کیول اپنے دیش پہ ترنگ جھنڈا پھر آنے کے لیے انو چھے 375 ایک بڑا وشے بن گیا تھا لیکن مجھے پرسنتہ ہے کہ جب ہم 2019 میں آپ سہیوگ سے ستہ میں آئے اور موڈی جی پھر ایک بار دیش کے پردھان منتری بنے انو چھے 375 کو صدا صدا کے لیے جمہو کشمیر سے ہٹا دیا گیا ہے اب آپ نربی ہو کر جا سکتے ہو یہ کہنے کے لیے چھوٹی بات لگتی ہے لیکن ورشوں تک دیش جب لاکھوں مسلم بہنیں بار بار اپنی آواز اٹھاتی تھی کہ کبھی پرونٹھے میں نمک زیادہ پڑ گیا تب جا کے تلاق دے دیا کبھی نلکے میں پانی بارٹی میں نہیں بھرہ تو تلاق دے دیا تلاق 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 بولا اور سڑک پر چھوڑ دیا بیوی بچوں کے ساتھ ادھکار ان کو ان کے نہیں مل پاتے تھے ان کو ٹرپل تلاق سے نجات دلانے کا کام بھی دنیا کے بہت سارے دیش وں جائیں اس کی مشکل ہو گئی تھی کو ایسی پریستیتیاں دنیا میں کھڑی کی دن دولت آپ کے پاس کچھ بھی ہو گی لیکن جان بچے گی نہ بچے گی کسی کو پتا نہیں چلتا تھا اور 130 کروڑ کے بھارت کے بارے میں دنیا کی بڑی بڑی اخباروں نے ایسا لکھ دیا کی بھارت میں تو کروڑوں لوگ مر جائیں گے اور ادھارن دیا 1916 کا کی اُس سمیں کیسے بھارت میں اُس سمیں بھی آپدہ آئی تھی اور اُس سمیں چھ کروڑ لوگ اجادی سے پہلے ان کی مرتی ہوئی اور کہا اس بار تو اور زیادہ ہوگی لیکن آج بھارت سر اُٹھا کر پوری دنیا بھر میں کہہ سکتا ہے پر اگر مرتی در دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے کم میں بھارت ایک ہے اور اکلوتہ دیش شاید جس نے ایک نہیں دو دو ویکسن بنانے کا کام بھی کیا 130 کروڑ بھارتیوں کو مفت میں ویکسن لگا کر دو سو کروڑ سے زیادہ ویکسن لگانے کا کام بھی کیا دو سو کروڑ ویکسن تو مفت میں لگائی ہی دنیا کے لگ بھگ سو سے زیادہ دیش وں چالی چالی سال تک کوئی نہ کوئی ویکسن ایمپورٹ ہیم کرتے تھے اپنے ہاں بنتی تک نہیں تھی لیکن اس آپدہ کے سمیں آتما نربرا بھارت کا نعرہ اور آتما نربرا بھارت کی کلپنا پردان منتری نریندر موڈی جی نے کی اور کئی بار اس سمیں شاید دیش کے لوگوں کو لگتا ہوگا میڈیا کے مطر بھی سوال اٹھاتے تھے کہ دنیا آپدہ سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ آتما نربرا بھارت کی بات کر رہے ہیں اگر ہم امپورٹ پر نربرا کرتے تو نہ آپ کے پاس ماسک ہوتا نہ پی پی کیٹ ہوتی آپ کی بات مطر ایک مہینے کے اندر دیش نے وہ شمتہ کھڑی کر لی جہاں ایک پی پی کیٹ نہیں بنتی تھی وہاں دس لاکھ پی پی کیٹ بنانے کا کام کیا دیش کو بھی کیا اور دنیا بھر کو سپلائی کرنے کا کام بھی کیا دنیا سے نہیں لی اپنے ویجیانی کو لگا کر اپنے منفیکشن نوٹ کو ساتھ میں جوڑ کر دیش میں بنانے کا کام کیا ہے آج بہت آسان لگتا ہے لیکن اپنے آپ کو دو سال پہلے لے جائیے یہ اتنا آسان نہیں تھا میں ان میٹنگوں کا حصہ رہا جب ہر روز صبح آپ لوگ اپنے گھروں میں بنت تھے لیکن میں پردھان منطری جی کے گھر پر جاتا تھا میں نرملا سیتا رمن جی امیت شاہ جی انہوں کی میٹنگ وہاں پر ہوتی کی کیا کیا پر ستی جی اپنی بتاتے تھے فرنیشل پیکیج کیسے بنے ہم لوگ اس پر چرچہ کرتے تھے اور سب سے پہلی یوجنہ کی آئی گریب کلیان یوجنہ پردھان منطری گریب ان یوجنہ اور کتنا ان دنیا کا کوئی دیش جو نہیں کر پایا پردھان منطری موڈی جی نے دیش میں وہ کرنے کا کام کیا دیش کے اسی کروڑ گریبوں کو ایک مہینہ دو مہینہ نہیں 28 مہینے یعنی کہ لگ بگ 20 سال تک مفت میں ان آج دینے کا کام کیندر کی سرکار نے کیا شاید ہی کہیں پر کوئی ایسا ادھارن آیا ہو کہ 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 کسی کی بھوک مری کے کارن مرتی ہوئی ہو لگ ہتار وہ پریاف چاری رہے اس سمئے ریفارم سب سے زیادہ کرنے کا کام کیا ریفارم کیا لائے ہوں کو لائے کے سیکٹر میں اس کو کھول دیا گیا سپیس کا سیکٹر جہاں پر آپ جا کر اپنے گوگل میپ سے لے باقی سب دیکھتے ہو یہ آج سے کچھ سال پہلے کھول دیا ہوتا تو شاید آپ دنیا کا سب سے زیادہ ایمپورٹ کرنے والا دیش کون ہے ہتھیاروں کا بھارت ہے لیکن ماتر ڈیڑھ سال کے اندر ہم نے اپنے وہ شمتہ کھڑی کر لی اپنا ایمپورٹ بلتو ہم نے دیفنس کا کم کیا ہی ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ بھی سال سے کرنی شروع کر دی ہے اور اگلے پانچ سے دس سال کے اندر بھارت دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹ میں سے ایک ڈیفنس کے کشیتر میں بھی ہوگا یہ بھارت کی ایک بہت بڑی اپلپدی ہونے والی ہے میتروں میں بار بار اس بات کو اس لئے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پر وشواس ہونا چاہیے آپ بھارت کیول ایک نارا ہی نہیں ہے ہمیں اس کو جینا بھی ہے اس کو ساکار بھی کرنا ہے اور مجھے پون وشواس ہمیں اس میں سفل ہوں گے جب آپ جیسے ایواؤں کی اور میں دیکھتا ہوں تو میں واپس اپنے آپ کو 2019 میں لے سمبھاونائیں کھڑی کرنی ہے ان کو افسر دینے ہے تاکہ یہ سٹارٹ اپس کی سیکٹر میں اچھا کر سکیں انویویشن کی سیکٹر میں اچھا کر سکیں ہم نے کیا کیا ہم نے ان کی جو issues تھے ٹیکس ایشن سے ہوں فیکٹری کلیرنس کے ہوں فیکٹری انسپیکٹر چار پانچ چیز تھے ہم نے اس میں بدلا لے کر آئے آج ہر بھارتی کو ایک گرو کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ماتر پانچ چھے ورشوں کے اندر بھارت کے 105 سٹارٹ اپس یونی کون کا درجہ پرابط کر لیا ہے یہ دنیا کے شاید ہی کسی دیش نے ایسے کیا اور آپدہ کے سمیں جہاں پر کمپنیز دنیا بھر میں بند ہو رہی تھی بھارت کے نوجوانوں نے اپنی سٹارٹ اپس کو وہ طاقت دی کہ آپدہ کے سمیں بھی 55 کمپنی سٹارٹ اپ سے یونی کون کا درجہ پرابط کرنے میں سفل ہوئی یہ بھارت کے ایواؤں کی طاقت ہے ان کو ایک افسر کی ضرورت ہے جہاں موقع ملے پالیسی میں ہم نے وہ بھی کرنے کا اپنی اور سے پریاس کیا ہے دوسرا ہم نے 2014 میں کہا تھا اور 2014 سے پہلے شاید آپ میں سے بہت سارے ایواؤ ووٹر بھی نہیں تھے تو آپ کا اس سمیں شاید اتنا دھیان بھی نہ جاتا ہو کہ اس سمیں چناؤ کے مدے کیا تھے اس سمیں دیش میں بھرشتہ چار چرم سیما پر تھا 2010 سے 2014 کا کال کھنڈ دیکھیں گے تو لاکھوں کروڑ کے گھوٹالے پورو کی سرکاروں میں ہوئے ہم نے ایک ہی بات کہی تھی سوشاشن یکت سرکار دیں گے بھرشت چار مکت دیں گے اور آج میں یہاں پر کھڑا ہو کر کہ سکتا ہوں کہ 2014 سے 2022 تک ان آٹھ ورشوں میں کوئی نریندر موڈی جی کی سرکار پر آٹھ رپے کے گھوٹالے کا آروب بھی نہیں لگا پایا ہے یہ دیش کے لئے بہت مہت پون ہے یہ بہت مہت پون ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے دیش کی سمپتی ہی کہیں اور چلی جاتی تھی جی ایس ٹی بہت لمبے سمیے سے مانگ تھی گوڈز سروس سٹیکس دوہزار سترہ میں ہم لائے آپ دا سے پہلے بھی کبھی ایک لاکھ کروڑ پہ مہینے کی کولیکشن نہیں ہوئی لیکن جو ریفارمز کے قدم نریندر موڈی جی کی سرکار نے اٹھائے آپ پچھلے سولہ مہینے کا اٹھا کر دیکھئے شاید ہی کوئی مہینہ جہاں پر ایک لاکھ کروڑ سے کم کی کولیکشن ہوئی ہو پچھلے مہینے بھی سیکنڈ ہائیسٹ کولیکشن جی اٹھائی کی ہوئی ایک لاکھ اٹھالیس ہزار کروڑ کی اس سے پہلے ایک لاکھ تریس ہزار کروڑ کی بھی ہوئی تو اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ جو ریفارم ہم نے کی ہے اور جس طرح سے گوڈ گورننس کا موڈل ہم لے کر آئے ہیں اس سے راجیوں نے بھی سہبھا گتہ دی اور لگاتا ٹیکس کولیکشن بڑھ رہی ہے پچھلے سال میں اگر آپ ٹیکس کولیکشن دیکھیں گے تو جو ڈیریک ٹیکس ہیں وہ بھی سات لاک کروڑ سے بڑھ کر لگ بک 11 لاک کروڑ ہو گئے اور ان ڈیریک ٹیکس بھی ریکارڈ وردی ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں دکھاتا کہ بھارت ٹھیک دشا میں چل رہا ہے اور دنیا بھر کی اجنس کا جو بار بار ریٹنگ نکالتی ہیں کہ کن بھارت ہے یہ آپ میں بہت بڑی بات ہے مجھے پردیب جی پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا بدلاو دکھا پچھلے کچھ ورشوں میں پردیب جب میں کئی MPs کا ڈیلیگیشن لے کر دنیا کے لگ لگ دیشوں میں جاتا تھا تو اس سمیے میں دنیا کے دیشوں میں تو وشواز کیسے دلانا کہ ہم بھارت کی آر آس کیسے لگا کر رکھے میں تو کہتا ہی تھا لیکن دنیا بھر کے جو نیتا باقی کہتے تھے وہ بھارت میں بار بار اپنا وشواز پرکٹ کرتے تھے تو میں ان سے informal way میں جب lunch یا dinner پر ملتے تھے تب پوچھتا تھا کہ آپ کو بھارت میں اتنا وشواز کیوں ہے تو نے کہا دیکھئے دنیا بھر میں one six population بھارت کی ہے اور بھارت کی two third population جو ہے وہ youth ہے 35 سال سے کم ہے اور دنیا بھر میں اتنی بڑی یوہ شکتی کہیں نہیں اور یہ بھارت کی یوہ شکتی ہی اس کی راشت شکتی بنے گی اور راشت نرمان میں اہم بھومی کا نبھائے گی یہ وشواز دنیا بھر کے لوگوں کو بھی ہے بھارت کے یوہ کو اپنے آپ میں وشواز ہونا چاہیے اور مجھے پرسنت اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو راشت نرمان میں لگات تار لگایا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمارا دیش آگے بھی بڑھ رہا ہے میرا آپ سب سے انورود رہے گا نیو ایجوکیشن پالیسی لگ بگ چونتیس ورشوں کے بعد بھارت میں آئی ہے سمگر شکشا کی ہم بات کرتے ہیں اور حولیسٹک اپروچ ہم نے اپنائی جس میں شکشا کے ساتھ ساتھ ہم سکلز پر بھی دھیان دے رہے ہیں اسپورٹس پر بھی دھیان دے رہے ہیں اسی طرح سے ہی انوارمنٹ کے کھشیتر میں بھی جہاں دنیا کے بڑے بڑے دیش کیوٹو پروٹوکال جو جو جپان میں انوارمنٹ کیا تھا انوارمنٹ کہا تھا کہ ہم اس کو پورا کریں گے اس کو پورا نہیں کیا COP 21 پیریس میں جب ہوئی تب بھی دنیا کے بڑے بڑے دیش وں ان سب کو پورا کر لیا جو ہم نے وہاں پر وائدے کیے تھے COP 26 بھی جب UK میں ہوا تب بھی دنیا بھر کے دیش وں خودہ میں دیکھتا ہوں تو چناؤ سے پہلے بہت سارے آروپ لگے مانی شنکر ایر جی نے کہا نریندر موتی چائے بیچنے والا یہ دیش کا پردان منتری بنے گا مزا گیا اور یہاں تک یاد ان کی ماں تو برتن مانجتی ہے یہ کہاں سے ہوگا لیکن میترو اس ایسے مہان نہیں ہے انڈیا is the mother of democracy اور آج نہیں میں آپ کو ایک انرود کروں گا چودہ اگست سے ہم لوگ سوراج دھارواہیق بھی ہم دور درشن پر لے کر آرہے ڈی 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 کے ساتھ ساتھ آپ کو بھارت کے تحاس کو جاننے کا افسر ملے گا کہ بھارت کے ان راج برنسلی سٹیٹس میں اس سمئے بھی پرش کو ہی نہیں مہیلاؤں کو ادھکار دیئے گئے تھے ستہ میں رہنے کے مہارانی بن گئے اور جب بھارت سوطنتر ہوا تو اس سے پہلے بھی انگلینڈ جیسے دیش میں جس نے ہمارے اوپر کئی سالوں تک شاشن کیا ان میں بھی وہ ادھکار نہیں تھے مہیلاؤں کو ووٹنگ کے لیکن بھارت میں پہلے دن سے ووٹنگ کا ادھکار تھا ہمارے یہاں پر تو بہت سارے راجیوں میں 33% ارکشن سے کھیل کی میں بات یہاں پر ضرور کروں گا آج کل کون سا ٹورنمنٹ چل رہا ہے تھوڑا آہستہ آہستہ ہی آج آہستہ آہستہ کھل میں وشواز کرتے آہدے نہیں کرتے ہمارے کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن اب تک کومن ویل کھیل میں کیا ہے اور میں چاہتا ہوں ہمارے وہ سب میڈلیز جنہوں نے گولڈ میڈل سیلول میڈل برانز میڈل جیتنے کا کام بھارت کے لئے اور پچپن میڈل جیتے ہیں ان کو سب کو آپ سب کی اور سے بہت بہت شکریہ میں جس طرح سے آپ سب نے یہاں سے کھلاڑیوں کو اپنا بدھائی سندیش دیا ہے اس کے میں آپ بھار بھی پرکٹ کرتا ہوں مطر یہ ایسے نہیں ہوا اس کے لگاتار ہم نے پریاز کیے ہیں پردھان منتری موڈی جی کی کلپنا تھی اور اس سکیم کے انتر جو elite athletes ہیں ان کے اوپر ہم لگ بگ 100 خرچ کرتے ہیں ان کی boarding lodging training اس کا سارا خرچہ بھی بہن کرتے اور national اور international tournaments میں participation بھاگیداری اس کا بھی سارا خرچہ سہن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ out of pocket allowance یعنی جیب خرچ بھی چھے لاکھ رپیہ سال کا کھلاڑی کو دینے کا کام موڈی جی کی سرکار کرتی ہے اب کھلاڑی کو کبل کھیل پر ہی دھیان دینا ہے ان کو باقی چنتہ نہیں کرنی کھلو ڈیوج نا ہو جس کھلو ڈیوڈی گیمز کے اندر گت youth گیمز university گیمز کی اور پندرہ ہزار سے زیادہ ہمارے کھلاڑیوں نے اس سال بھاگ لیا بارہ national record ٹوٹے جن میں سے گیارہ national record توڑنے کا کام بھارت کی بیٹیوں نے کیا ہے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اس سے بڑا افسر کیا ہوگا کہ جہا ہم اجادی کے 75 منا رہے ہیں بھارت کی راشتری پتی کوئی اور نہیں ایک tribal مہلا کو بننے کا افسر ملا ہے یہ دنیا بھر میں بہت بڑا سندیش گیا بہت بڑا سندیش ہے انہوں نے اپنے پتی کو اپنے دونوں بیٹوں کو کھویا ہے ایکسیڈن میں اس کے بابجود لگاتار دیش کی سیوہ کرتی رہی لیکن ان کو اپمانیت کرنے کا بھی کوئی موقع کانگریس نے نہیں چھوڑا جس طرح کا وہاں پہ بیان دیا گیا جس طرح راشتی پتی جی کو اپ شبد کہے گئے نہ کیول ان کی گریمہ کو ٹھیس پہنچ آئی گئی ایک کہتی تو پریانکہ جی بھی چناؤ میں جا کر تھی مہیلہ ہوں مہیلہ کے لڑ سکتی ہوں لیکن ان کے بھی دو شبد نہیں نکلے جب راشتی پتی جی کا اپمان کیا گیا جن لوگوں نے ورشوں ورشوں تک انسوچی جاتی جن جاتی الف سنکھی اک ورگ کے نام پر ووٹ ہی بٹو رہے ہیں لیکن ان کو عدھکار دینے کا کام نہیں کیا ہے وہ پچا ہی نہیں پائے کہ ایک آدی باسی مہیلہ کیسے دیش کی راشتی پتی بن سکتی ہے اور میں یہ ہی نہیں کہنا چاہتا ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے مہیلہ نے سدہ کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس اگر ہم نے پردان منتری جندن یوج نہ لائے تو پنتالیس کروڑ بینک کھاتے دو سال میں کھول کر دیئے جو ستر سال میں نہیں ہوئے ہم نے ہر گھر کو بجلی دینے کی بات کہی جو ستر سال میں نہیں ہو ہر گاؤں ہر گھر کو بجلی دینے کا کام کر دیا ستر کروڑ سے زیادہ LED بلب دینے کا کام کیا تاکہ بجلی کی خپت بھی کم ہو ہر گھر کو نل نل سے جل دینے کا کام کر رہے ہیں نو کروڑ لوگوں کو دے دیا جو ستر سال میں ہوا تو ہم نے دو سال میں کرنے کا کام کیا ہے یہ نہیں رسوئی گیس کا سیلنڈر بارہ کروڑ بہنوں کو دینے کا کام کیا جو کل تک لکڑی جلاتی تھی آج رسوئی گیس کا سیلنڈر استعمال کرتی ہے گریب اور امیر کے بیچ میں کھائی کو کم کرنے کا پریاس کیا ہے کل تک امیر کے پاس رسوئی گیس کا سیلنڈر ہوتا تھا اس کے پاس پانی کا نلکہ اسے لے باقی سویدھائیں ہوتی تھی دیش کی راجدانی دلی میں بھی کئی علاقے آج تک ایسے ہیں جہاں پر ٹینکر سے پانی آج بھی دیا جاتا ہے اور جو لوگ ستہ سے آٹھ سال میں دلی میں راج کر رہے ہیں دلی راج میں وہ پانی دینا تو اور پانی کے ٹینکروں میں بھی گھوٹالے کرتے ہیں پانی کی اور دھیار نہیں دیا لیکن شراب میں 144 کروڑ کا گھوٹالا وہاں پہ بھی کرنے کا کام کی جریوال کی سرکار نے کیا ہے یہ اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتا ہے کہ آپ کی policies کہ پر ہیں میں یوان سے سب بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ کئی بار ہم لوگوں کے آس پاس بہت کچھ گھٹتا ہے لیکن ہم دیکھتے نہیں نظر انداز کرتے ہیں نظر انداز کر کے کچھ نہیں ہوگا ہمیں دھیان رکھنا ہے نہیں تو ہم پھر پچھڑتے جائیں گے اب سر ملا ہے دیش کو آگے بھڑھانے کا مجھے پون وشوا سے آپ سب لوگ اپنا یوگدان عوشی دیں گے اور میں پھر ایک بار کہتا ہوں دیش کے انسنگ ہیروز کے بارے میں جرور بات کریں آپ اپنے ہی شہر میں دلی میں رہتے تو یہاں پر دلی سے باہر رہتے تو وہاں پر آپ کے اپنے محلے میں گاؤ میں آپ کی پنچائت میں آپ کے وارڈ میں آپ کے بیلڈنگ میں کیا کوئی ایسا بیکتی ہے جو اجادی سے پہلے کہ آپ اس کے ساتھ جا کے سمیں بتانا چاہیں گے اس سمیں کیا ہوا اس کو جان چاہیں گے کوئی ایسے انسنگ ہیروز جنہوں نے بہت بڑی بھومی کا نبھائی ہو اجادی کہ آپ اس کو اپنی سوشل میڈیا پوست پر شیئر کرنا چاہیں گے let us recognize them let us honor them let us remember them for their contribution towards the freedom struggle یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو دیش اپنے اتحاس کو بھولا دیتا ہے وہ اپنے آپ اتحاس بن جاتا ہے تو اس سماج کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا بلیدان دیا آپ ان کو بھول جائیں ہم ان کو بھی یاد کریں اور یہ بھی پرند لیں کہ اجادی کا امرت بہت سبت منائیں گے اس سال یہ پرند بھی لیں کہ کی امرت کال میں یعنی کہ اگلے پچیس ورشوں میں جب دیش اگلے پچیس ورش کا سفر تائے کرے گا تو شتابدی ورش جب ہمارا آئے گا آپ اس سمیے اپنے بچوں اپنے پریوار اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گے پچھلے پچیس ورشوں میں آپ نے راشت سانسد میں چاہوں تو سرکاری یوجناؤں پر ہی کام کروں لیکن میں کسی نے کسی سنسطہ کو پکڑ کر اپنے وچار دیتا میں ایک سنسطہ کو کہا چودہ اپرائل دوہزار اٹھارہ کو پہاڑی راجے کیوں نہ ہم لوگ گاؤں گاؤں میں ایمبولنس بھیج کے ایک چلتا پھرتا اسپتال شروع کریں ڈاکٹر نرس لیب ٹیکنیشن اور دوائیاں ہم نے ان کو دی اور اس پہ تین گاڑی کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے تین سالوں میں ہم نے اس کو سترہ گاڑیوں تک پہنچا دیا اب گاؤں کے لوگوں کو شہر میں اپنا ٹیسٹ کروانے لوگ مفتمہ علاج ہم ارپور سنسدی اکشیتر ہمارچل پردیش میں کر چکے ہیں اور اس سال ہم نے گاڑیوں بڑھا کر 32 کر دی دیش میں کوئی سانسد نہیں کر پائے دوسرا سانسد کھیل مہاکم تاکہ کھراری بننے کا افسر ملے میں ہر سال کرواتا ہوں 65 ہزار سے ستر ہزار نوجوان اس میں بھاگ لیتے ہیں پچاس لاکھ روپے تک کا نکد انام ملتا ہے اور اس میں سے بہت سارے اکھراری الگ لگ ٹیمز میں پک ہونے شروع ہوگے اگر ہر سانسد یہ بھومی کا نبھائے ہر بدھائک نبھائے ہر پرتنیدیر نبھائے تو الگ لگ شیطروں میں ایک سپورٹ کا انوائرمنٹ کھڑا ہوگا fit انڈیا moment ہم نے کھڑی کرنی شروع کی fit انڈیا freedom run میں نو کروڑ لوگوں نے دیش میں بھاگنے کا کام کیا ہم نے سائیکل چلوانے کا سائیکلنگ ڈے پر کام کیا ساڑھے سات ستھانوں بھی اگر آپ کام کریں آدھا گھنٹا بھی fitness پر دھیان دیں گے تو mentally اور physically آپ fit رہ سکتے ہیں میترو بہت سارے کشیتر ہیں جہاں پر آپ اچھا کر سکتے ہیں آپ ہی کی طرح سٹوڈنٹس جو میرے یہاں پر سکول میں دسویں بارمی ککشہ میں میریٹوری سٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کو سانسد بھارت درشن یوجنہ میں بھیجتا ہوں تاکہ دیش کو بھی دیکھیں ایجوکیشن ملے ایکسپوزر ملے اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے ان کو ہوائی جہاد سے لے کر آتے ہیں بھارت کی سنسد دیکھتے ہیں منتریوں سے ملتے ہیں فلم سٹار سے لے کر سائنٹس سے ملتے ہیں جو کل تک انجنئر ڈاکٹر یا پروفیسر بننا چاہتے تھے آج ان کے پاس بیس الگ لگ طرح کی سمبھاون کھڑی ہوتی ہیں وہ گاؤں میں رہنے والا بچہ جس نے اپنے راجے کے تین جلے نہیں دیکھے تھے وہ دیش کے کم سے کم تین راجیوں کو دیکھ کر ایسے تیس پینتیس لوگوں سے مل کر واپس آتا ہے آپ کلپ نہ کیجئے گریب کے بچے کو دیش دیکھنے کا افسر بھی ہم اپنے ایک سانسد کے روپ میں اپنے سنسیدی کھتر میں دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے انوٹھے پریاس ہیں اور جب میں چھوٹا تھا چھوٹا 25 سال کی عمر تھی ہم ہم بہت سارے لوگوں نے میڈیا نہیں ٹپنی کی پچاس سال میں ہم ہم کرکٹ کا کچھ نہیں ہوا 25 سال کا نوجوان کی کرے گا اور میں اس کو چنوٹی کے روپ میں لیا تھا اور میں اپنے پہلے پانچ سال کے جب میں کرکٹ سنگ کا ادھیکش بنا تو مجھے وراثت میں سات پلاسٹک کی کرسیاں ایک ٹائپ رائٹر ایک میج ایک الماری اور دو ریزیسٹر ملے تھے جس میں پچاس سال کیا منٹس آف میٹنگ تھے لیکن چنوٹی لی اگلے پانچ سالوں میں ہیما چل میں پانچ سٹیڈیم بنائے جن میں سے ایک دھرم شال کرکٹ سٹیڈیم ہے جو آج دنیا کا سب سے خوبصور سٹیڈیم گنا جاتا ہے تو دیش کا یوہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے چنوٹی کو افسر میں بدلنے کا کام کرنا ہے اور بھارت میں ماننی پردان منتری مہدی جی نے اس دشا میں کام کرنے کی شروعات کی ہے اجادی کے امرت مہت سب ہمیں ایک افسر کے روپ میں میرے جانے سے پہلے اگر کسی کے من میں کوئی سوال ہے تو اپ پوچھ سکتے نہیں تو یہ ہوگا میڈیا کا کارکرم تھا ایک طرف بھاشن دیکھ چلا گیا سر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اگر راشری جی کی انمتی ہو تو ایک سر ایک سوال پوچھنا چاہوں اس کے یواؤں کا پتی ندھی آپ کو مانتے سر تو اس اندر میں ایک سوال ہے کہ 2047 یعنی 35 سال جب آجادی کے 100 سال پورے کریں گے تو ہماری پوپولیشن دیش کی پوپولیشن 50% پوپولیشن جو ہے وہ 25 سال اور اس سے کم ہوگی تو کیا ہم لوگوں کا یواؤں کو لے کے کیا سرکار کا الگ vision ہے کہ یواؤں پہ خاص زور رہے گا نشیط طور پر نیشنل یویت پولیشی ہم لوگ لے کر آرہے ہیں ہم نے سب کے کمینٹس بھی مانگے 15 جولائی تک سب لوگ نے اپنے کمینٹس دیئے بھی ہیں اور 1050 سے زیادہ کمینٹس آئے ہیں سب کے سجھاو لینے کے باد ہم اس کو عملی جامع پہنا رہے ہیں اور اس میں یواؤں کی بھومی کا education skill sport سے لے باقی سب چھتروں میں کیا ہو راشن نرمان میں کیا ہو منا رہے ہیں اور آپ کھیل 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 مانترالے سے بھی میرا سوال ہے سر کی سمیدان کے 73 اور 74 سمیدان سن سودن میں پنچائیتی راج کو 29 بھی سے دیا گیا تھا اس میں کھیل 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 نہیں کھیل 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 سوال بھی اچھا سوال بھی بہت اچھا ہے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں ہر گاؤ اپنا کھیل میدان بنا سکتا ہے اپنے بیلڈنگ میں چھوٹا سا اس کے ادھارن آپ کو دے سکتا ہوں دیتا ہے ساٹھ پرسنٹ مین پار یا کی لیبر پر چالیس پر میٹیل پر پیسہ کھرچ کرنا ہے آپ کا سانسد ویدھائک وہ اپنی ویدھائک ندی سانسد ندی سے پیسے دیتے ہیں تو کنورجز میں اس پیسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان سب سے وہاں پر انفرس بند سکتا آدھار بودھانچ بند سکتا ہے 20 میٹر بائی چالیس میٹر کا انڈور سٹیڈیم چاہیے تو جو اس کا فرش بنے گا آپ منرگا میں آسانی سے بنا سکتے ہیں سانسد ویدھائک کی ندی سے آپ شیٹ اور جو باقی شیڈ بننا اس کا پیسہ لے سکتے ہیں انفر شیڈ کا پیسہ بھی آپ منرگا سے بھی خرچ کر سکتے لیکن اس میں مٹیر کا پیسہ کتنا ہوگا تو کنورجنس میں آپ سانسد ویدھائی کا پیسہ لے لیں گے تو پندر ویدھائیو کا پیسہ لیں گے ہم دیش بھر کے ہر پنچائت ہر بلوک میں کھیلوں کا ادھاربو ڈھانچہ اور سدریڑ کر سکتے ہیں اس سے کھیل کود کو بڑھا ملے گا اور کھلاڑیوں کو بل ملے گا میں ڈاکٹر کربلا سنگھ ہوں میں ایک اورتھومیڈک سرجن ہوں پیارا اولمپکس کے بارے جو ہمارے دیویانگ ہے جو اولمپکس میں پارٹ لیتے ہیں ان کے لئے آپ کو ویجن کیا ہے کیونکہ بہت سارے بچے آتے جو دیویانگ ہوتے ہیں سرکار کی اور سے کیا ایسے کیندر ہم لوگ ڈیولپ کر رہے کہ پیرا اولمپکس کے لئے بھی کچھ ایسا کچھ سا وردن ہو اور پیرا لیتے سارے بیس کی جو اولمپکس ہونی تھی ٹوکی اولمپکس میں اگر آپ دیکھیں ریو اولمپکس دو ہزار سولہ میں ہوئی اس میں بھارت کا 19 میمبر کا کنڈنجنٹ پیرا لیتے تھا لیکن ٹوکی پیرا لیتے آج تک سب سے بڑا کنڈنجنٹ بھی گیا اور 19 میڈل جیتنے کا کام ہمارے پیرا لیمپیان نے اس میں کیا تھا دوسرا پہلے جو اولمپکس والوں کو پیسے ملتے تھے ہم نے ریوارڈ منی بھی برابری پیر کر دی ہے جو اولمپیان کو ملتی ہے وہ ہی پیرا لیمپیان کو بھی ملتی ہے یہ بھی ہم نے بڑا بدلاو کرنے کا کام کیا ان کے پرشکشن کے لیے کوچز کی نکتی بھی کی اور ان کے کھلاڑیوں کو بھی دیش اور ویدیش میں کھلنے جانا تو اس کا سارا خرچہ بھارت سرکار اٹھاتی ہے اسی طرح سے ہی ان کے لیے سٹیڈیم سور بنے تو بھپال میں بھی 300 کروڑ پہ کی لاغ سے الگ بن رہا ہے اور یوپی میں بھی الگ جگہ پہ اس کے لیے سویدھائیم بن دیش کے لگ لگ کون سر میرا پرشن یہ ہے کہ آج کل کے یوپی بہت زیادہ موبائل میں بیزی رہتی ہے ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے بچے موبائل چھوڑ کر میدان کی طرف زیادہ رکھ کر سکیں پہلے تو فٹنس کا ڈوز آدھا گھنٹا روز تو فیزیکل ایکٹیوٹی سمیں بدل رہا ہے آج کی جنریشن بہت سارے لوگ ہیں جو فیزیکل پیپر نہیں دیکھتے لیکن اپنے موبائل پر بھی نیوز پڑھتے ہیں لیکن صحیح خبر کیا ہے یہ بھی فیکٹ چیک آپ پی آئی بی ایکٹیوٹی آپ کرنا جاتے بتائی آپ بھی پوچھ لی جی ابھی سر میں گیا تھا ہیمچل تو وہاں پہ میں نے کافی لوکل سے بات کی سر تو ہوا یہ کی کوبیٹ کے دوران ٹورش تو جا نہیں رہتے سب تمام ساری چیز بٹ اب دھرے دھرے چیز فلوری سو رہی ہیں جو دھرم سالہ سٹیڈیم ہے اس میں جو ایپیلز کے جو میچ نہیں ہوتے سال میں ایک آدم میچ ہو جاتا ہے تو سر میں آپ سے یہی آگرہ کروں گا کیونکہ اگر وہاں میچ ہوگے تو لوگوں کا آنا جانا ہوگا اور اسے وہاں کی ایک نامی بھی ریوائب کرے گی ایک نیا ایکو سسٹم جنریٹ ہوگا تو آپ کو دھرمشلہ واپس آنے کے لئے آئی پیل کا بہانہ ہے نہیں بہانہ نہیں سر مطلب لوکل میچ بھی اگر وہاں کھرائے جائے تو سر یہ اچھا میسج جائے آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں وہاں پر اس سال ہی تی ٹونٹی کے دو میچ ہوئے انڈیا اور شرلنکا کے اور آگے بھی ہوں گے یہ بی سی سی آئی کو کرنا اور ہمارچل پردیش کھٹ سنگ کو کرنا ہے اس میں کھیل منطرہ لے کی سیدھی طور پر کوئی بھومی کا نہیں ہے کیونکہ وہ سٹیڈیم میں نے خود اپنی چھوٹی عمر میں چھبیس ستائیس سال کی عمر میں بنایا ہے ہمارچل پردیش کھٹ سنگ کا تب اور 2022 میں دھرمشالہ کا انتر دیکھیں گے ایک سٹیڈیم کے آنے سے پوری اکانومی کیسے بزلتی اس کا ایک رول موڈل کے روپ میں دھرمشالہ کرکٹ سٹیڈیم ہے وہاں ایک فلائٹ نہیں آتی تھی آج چھے فلائٹ آتی ہیں وہاں ایک 5 سٹار ہوتل نہیں آج پانچ سے زیادہ ہیں اور سینکڑ ہوتل سور بن گئے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے آپ لوگ کے ادھارن ہے کہ لوکل ایک 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 دیکھتا نہیں وہ وہاں کی خوبصورتی وہاں کی کلچر کو بھی دکھاتا تو لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے ہم چاہیں گے کہ اور مہ چیز وہاں پر آپ کا سجاب اچھا ہے دھنے بات بہت مہنیے منتری جی اور جو اپنے گھر پہ ترنگا جنڈا فیرانے والا میرے ساتھ جرہ نعرہ لگا دیں گے بھارت ماتا کی جی سب ہگار پہ بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں شاید بھارت ماتا اب یہ تو پتہ نہیں آج کس نے لگائی کس نے لگائی جس کا ہاتھ کھڑ ہوگا تو پتہ چلے گا بھارت ماتا کی جی جس کا آدھا ہاتھ کھڑا وہ آدھا دھورا ہے جس کو ایشور نے ایک ہاتھ دیا وہ ایک ہی کھڑا کرے جس کو دو دیا وہ دونوں کھڑے کرے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا بھارت بہت بہت دھنیوا بہت بہت دھنیوا دھنیوا کبھی مانین یا محمد جی موسیقی